عالی حضرت امام اہل سنت امام احمد وزا کے بھائی حضرت مولانا حسن وزا خان رحمت اللہ اس آیت مبارکہ کے حوالے سے اہل بیت کے شانیوں بیان کرتے ہیں کہ ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان آیائے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت کہ اللہ پاک ہے تو اس پاک رب نے حضرت کی آل کو بھی پاک ارشاد فرمائے ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان آیائے تطہیر سے ظاہر شان اہل بیت حضرت حضیفہ بیان کرنے لگے ابھی حضرت نے اتنا ہی پوچھا ماہ حاجت کا تیری کیا حاجت ہے اور ساتھ ہی فرما دیا غفر اللہ لکا ولی امک جا تجھے بھی بخشوا دیا تیری ماں کو بھی بخشوا دیا جا تیری بھی بخشش ہوگی تیری ماں کی بھی بخشش ہوگی جا تیری بھی مغفرت ہوگی تیری ماں کی بھی مغفرت ہوگی صدقے جاؤں یا رسول اللہ ابھی تو میں بولا بھی نہیں کہ میں اپنی ماں کی مغفرت کے لیے آیا ہوں اپنی بخشش کے لیے آیا ہوں کوئی جواب آئے گا تُو بول یا نہ بول لب کھول یا نہ خور جو تُو دلد میں تمنہ گھر سے لے کے چلا ہمیں تب بھی پتا تھا تُو کیا مانگنے آرہا جس آیتیں مبارکہ سے ہم آغاز درس کریں گے بڑی معروف آیت ہے اہلِ بیتِ مصطفیٰ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و شان کو بیان کرنے والی آیا ہے بینا کہ اس آیت میں حضور کی ازواجِ فاق امہات المومین کی بھی شان ہے اور حضور کی اطرتِ مقدسہ آلِ ادھار کی بھی شان ہے اللہ کریم فرماتا ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِرَ عَنْتُمُ الرِّجْسَ اَهْلِ الْبَيْتِ وَيُطَحْ لَكُمْ تَطْحِيرًا جس کا ترجمہ یہ ہے کنزل ایمان شریف اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والو کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والو کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے کنزل ایمان کے حاشیے میں حضرت صدر افاظر سید نعیم مدین مدعبادی رحمت اللہ علیہ اس کا تفسیلی حاشیاں یوں لکھتے ہیں یعنی گناہوں کی نجاست سے تم آلودہ نہ ہو اس آیت سے اہلِ بیت کی فضیلت ثابت ہوتی ہے اور اہلِ بیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواجِ متحرات یعنی حضور کی بیبیاں اور حضرتِ خاتونِ جنت فاطمہ زہرہ اور علیِ مقتضا اور حسنینِ کریمین رضی اللہ تعالی عنہم سب داخل ہیں آیات و احادیث کو جمع کرنے سے یہی نتیجہ نکلتا ہے اور یہی حضرت امام ابو منصور ماتوریدی رضی اللہ تعالی عنہم سے منقول ہے ان آیات میں اہلِ بیتِ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت فرمائی گئی نصیحت فرمائی گئی ہے تاکہ وہ گناہوں سے بچیں اور تقویٰ و پرہیزگاری کے پامند رہیں گناہوں کو ناپاکی سے اور پرہیزگاری کو پاکی سے استیارہ فرمایا گیا کیونکہ گناہوں کا مرتقب ان سے ایسا ہی ملوث ہوتا ہے جیسا جسم نجاستوں سے اس طرح سے کلام سے مقصود یہ ہے کہ اربابِ اقول کو گناہوں سے نفرت دلائی جائے اور تقویٰ و پرہیزگاری کی ترغیب دی جائے یہ تفصیلی حاشیہ آپ نے سمات کیا کنزل ایمان کا تفصیلی حاشیہ خزائد الارفان کیا مطلب اس پورے تفصیلی حاشیہ کا کہ اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات یعنی حضور کی پاک بیمیوں کو اور حضور کی بیٹیوں کو اور نواسوں کو مولا علیہ ان کو گناہوں کی نجاست سے دور رکھا ان کے دامن اقدس پر کبھی گناہ کا دھبا اور گرن نہیں پہنچوائی اور قیامت تک اہلِ بیعت کے لیے اس آیتِ مبارکہ میں نصیحت فرمائی کہ جس طرح تمہارے عباؤ اجداد گناہوں سے پاک رہے گناہوں سے محفوظ رہے طیب و طاہر رہے تم بھی تقوی اور طہارت اور پاکیزتی کے رسلے کو اپناو یہ آیتِ کریمہ اہلِ بیعت کی بڑی عالی شان بیان کر رہی ہے کہ حضور کے اہلِ بیعت سے اللہ کو اتنا پیار ہے کہ اللہ چاہتا ہی نہیں کہ ان کے دامنِ اقدس پر گناہوں کی سیاہی پہنچے ان کی طرف معاذ اللہ کو یعنی اٹھے ان کی عظمت ان کی سیرت ان کی سورت ایسی منظہ پاک متیب متحر اللہ نے بنا دی کہ ان کی طہارت و پاکیزتی کا بیان قرآنِ مجید فرما رہا عالی حضرت امام اہلِ سنت امام احمد وزا کے بھائی حضرت مولانا حسن وزا خان رحمت اللہ اس آیتِ مبارکہ کے حوالے سے اہلِ بیعت کی شانیوں بیان کرتے ہیں کہ ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان آیائے تطہیر سے ظاہر ہے شانی اہلِ بیعت کہ اللہ پاک ہے تو اس پاک رب نے حضور کی آل کو بھی پاک ارشاد فرمایا ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان آیائے تطہیر سے ظاہر ہے شانی اہلِ بیعت اور آلہ حضرت امام اہلِ سنت امام محمد نظار رحمت اللہ اہلِ بیعتِ نبوت کی شان میں اس آیت کو دیکھ کر کیا معنی بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں آبِ تطہیر سے آبِ تطہیر سے جس میں پودے جمیں آب کہتے ہیں پانی اور پودہ اس رکر جمتا ہے جب اسے پانی اچھا نہیں صاف سکرہ پاکیزہ پانی طاقت بخش پانی جب پودوں کو ملتا ہے تو پودے جمتے ہیں پھلتے پھولتے ہیں اور ان پہ پھول اور پھل لگتے ہیں اور پھر وہ پودے شجر سایہ دار لگتے ہیں اور لوگوں کو سایہ اور پھل عطا کرتے ہیں آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور کے چمن میں رسول پاک کے باغ میں اللہ نے پودے لگائے ایک پودے کا نام فاطمہ زہرہ ہے ایک کا نام حسن ہے ایک کا نام حسین ہے ایک کا نام علی ہے رقیہ ام قلصوم زینب یہ پودے ہیں جو رسول پاک کے سہن میں اللہ نے لگائے اور ان کو پانی کون سا دیا ان کو پانی قرآن کی اس آیت کا دیا کہ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُضْحِبَ عَنْكُمُ رِجْسَ أَحْلَ الْبَيْتِ اَحْلَ الْبَيْتِ وَيُطَحِّرَكُمْ تطہیرہ آبِ تطہیر سے جس میں پودے جمع اس ریاضِ نجابت پہ لاتے ہیں ریاض کہتے ہیں باغ کو ریاض الجنہ آپ نے سناؤ گا ریاض الجنہ جنت کا باغ حضور کی مسجد شریف کا وہ حصہ حضور کے ممبر پاک کے ساتھ اور حضور کی جالیوں کے ساتھ جو لگا ہے ریاض باغ کو کہتے ہیں تو عالی حضرت امام اہل سنت امام محمد عزا فرماتے ہیں اس ریاضِ نجابت پہ لاتے ہیں نجابت کہتے ہیں بزرگی کو پاکی کو حسنت کو کہ حضور کی آل حضور کے اہلِ بیعت بزرگی کا وہ باغ ہے جس میں اللہ نے پودے جمعائے اور ان کو پانی قرآنِ مجید کی آیت ہوں گا تو قرآنِ مجید لافانی کلام ہے پاکی کلام ہے تو قرآن سے جس کی سہرانی ہوئی وہ چمنِ مصطفیٰ بھی لافانی ہے پقاب اللہ کے درجے پر فائز ہے اس لیے سر کٹا کر بھی امامِ حسین نیزے کی نوک پہ چڑھ کر بھی قرآنِ پاکی تلاوت کیا کر دھو کر بلاوالوں کو حیران کیا کر دھو تو اگر یہ حضور کی آل کی شان ہے تو حضور کی شان میں پھر کہنا پڑے گا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے جشمِ عالم سے چھپ جا چونکہ اس آیتِ کریمہ میں اہلِ بیعتِ مصطفیٰ کی شان بیان ہوئی جب یہ آئے مبارکہ اتری تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی و تبارک علیہ وسلم نے حضرت بیمی فاطمہ زہرہ مولا علی امامِ حسن امامِ حسین کو اپنے سینے سے لگا کر اوپر اپنے چادر شریف دال دیکھا کہیے سبحان اللہ مولاِ کائنات علی مرتضی حضرتِ سیدہ دیوی تیبہ طاہرہ فاطمہ زہرہ خاکونِ جنت امامِ حسن امامِ حسین کو اپنے سینے کرم سے لگا کر ان کے اوپر اپنی چادر ڈال دیں چادرِ نبوت چادرِ انسانت اور ان کو اپنے سینے سے لگا کر چادر ڈال کے اپنی باہوں میں لے کر حضور نے رب کی بارگاہ میں کہا اللہمہ ہا اولائی اہل و بیتی فضحر انہم الرجسا اے اللہ تو کہتا ہے کہ میرے اہلِ بیت ہمیشہ پاک رہیں گے طیب و طاہر رہیں گے اے اللہ یہ میرے اہلِ بیت ہیں پھر اپنا وعدہ پورا فرمائیں ان کو طیب و طاہر کریں اس لیے اہلِ بیت کو بی بی فاطمہ زہرہ کو مولا علی کو ان کی اولاد کو آلِ عبا بھی کہا جاتا ہے عبا کہتے ہیں چادر حضور نے ان کو پچھا کر شکل دیا جب حضور حضور اپنی آلِ پاک کو چادر میں لے کر یہ دعا مانگ رہے تھے قریب ہی بیٹھی تھی سیدہ انہیں سیدہ انہیں رضی اللہ تعالی حضور کی بی بی پاک وہ جلدی سے آگے بڑی چادر اٹھا کے اپنے سر مبارک پہ رکھ لیا اور اس کی حضور میں بھی تو آپ کے اہلِ بیت میں صرف فرمایا ہاں تو بھی خیر پر ہے تو بھی بھلائی پر ہے اس کا مطلب حضور کی پاک دینیا اور حضور کی آلِ اقدس سب اہلِ بیت تو حضرتِ سیدہ خاتونِ جنت بی بی فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے بیان میں کل آپ نے آیتِ مباحلہ کنزل ایمان ترجمِ قرآن کے درس میں سمات فرمائی تو اس آیت میں حضرتِ بی بی فاطمہ زہرہ کی شان امامِ حسن امامِ حسین کی شان مولا علی کی شان ہم نے کل بیان کی اور آپ نے سمات فرمائی اور آج کی آیت میں بھی بطور خاص حضرتِ بی بی فاطمہ زہرہ اور امامِ حسن امامِ حسین مولا علی کی شان اسی مناسبت سے ایک حدیثِ پاک آپ کو ہم سنائیں گے جس میں سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی فاطمہ زہرہ اور آپ کے شہزادوں کی شان بالخصوص رسولِ پاک میں بھی آنکھ روائی کہ یہ سبحان ہے ان پاک ہستیوں کا مرتبہ مقام کتما عالی ہے جن کی شعار خود اللہ کے محبوب ہیں ان میں ابو بکر صدیقِ ادبر بھی ہیں ان میں فاروقِ آزم بھی ہیں ان میں عثمانِ غلی بھی ہیں مولا علی بھی ہیں عشرہِ مبشرہ بھی ہیں مکی صحابہ ہیں مدنی صحابہ ہیں بدری صحابہ ہیں اور حضور کے اہلِ بیت تو پھر اہلِ بیت ہیں حدیث سے پاک یہ ہے کہ حضرتِ حضیفہ حضرتِ حضیفہ حضور کے صحابی ہیں عضی اللہ تعالی یہ اپنی امی جان کی خدمت میں لگے رہتے ہیں کہ امی جان ضعیفہ تھی گھر میں کوئی اور خدمت کے لیے نہ تھا اور اپنی امی سے اجازت لے کر یہ حضور کی بارگاہ میں حاضری دیا گیا ایک دن حضرتِ حضیفہ رضی اللہ تعالی انہو اپنی امی جان سے کہنے لگے اے اممہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضری دوں کہیں سبحان اللہ کس بار پہ سبحان اللہ دو باپوں پہ سبحان کہ حضور کی بارگاہ میں بھی اجازت حاضری کی اجازت امی سے مانگ جا رہی ہے کہ آج ہم نے اپنی ماں کو یہ مقام دیا کہ آج ہم نے اپنے باپ کو یہ مقام دیا کہ ہم ان کی اجازت سے اتنے کام کریں ہم ماں باپ کے سامنے کھڑے ہوئی کہتے ہیں میری مرسی میری مرسی اپنی ذات کے معاملوں میں اپنے دنیا کے معاملوں میں ہم ماں باپ کے آگے سینہ کھڑے ہوئے ہیں اپنی بیوی کے مسئلے میں ماں کے آگے کھڑے ہوئے ہیں جبکہ صحابہ کرام نے ماں باپ کا ایسا عدد دیا کہ رسول پاک کی بارگاہ میں بھی آنا چاہتے ہیں تو ان کی جان سے اجازت ماز دیں بات سمجھائی آپ کو نہیں آئی پھر سمجھئے حضور کی بارگاہ میں حاضری سے بڑھ کے کئی کام ہو سکتا ہے حضور کی بارگاہ میں جانا حضور کو دیکھنا سلامت کرنا اس سے بڑھ کے کئی مقام ہے لیکن اس عظیم کام کے لیے بھی اپنی ماں سے اجازت لی جا رہی ہے کہ امی جان مجھے اجازت دیجئے میں حضور کی بارگاہ میں جاؤں فَأُسَلِّمَاهُ ان کے ساتھ میں حضور کے پیچھے نماز پڑھوں المغربہ مغرب کی وَأَسْأَلَهُ اَن يَسْتَقْفِلَ لِي وَلَكِ اور میں حضور کو جا کر ارز کروں یا رسول اللہ میری امی جان کی بھی بخشش کی دعا فرمائی اور میری بخشش کی بھی دعا فرمائی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا مقصد کیا ہوتا کہ بخشش ہو جائے مغفرت ہو جائے کہا امی مجھے اجازت دو میں جاؤں مغرب کی نماز حضور کے پیچھے پڑھوں حضور کو سلام ارز کروں اور آپ کی بخشش کی بھی دعا حضور سے کرو اپنی بخشش کی بھی دعا حضور سے کرو صل اللہ ان کی امی جانے جب یہ سنا تو فرمائے ٹھیک ہے جاؤ حضور سے میری بھی بخشش کی دعا کراؤ اپنی بھی بخشش کی دعا کراؤ فرمائے ٹھیک ہے فرمائے ٹھیک ہے کہ میں حضور کی بارگاہ میں آیا مغرب کی نماز حضور کے پیچھے پڑی پھر حضور مسجد میں بیٹھے رہے ملاقات کا موقع نہ ملا مجھے پھر حضور نے عشاء کی نماز پڑھائی صل اللہ صل اللہ میں نے حضور کے پیچھے عشاء کی نماز بھی پڑھی ثم فتلا فطبیعتو فصمیع سوٹی فقال من هذا حضیفہ قلتنا رمائے ٹھیک ہے حضور عشاء کی نماز پڑھ کے مسجد سے لکھتے اور حضور تشریف دے رمائے ٹھیک ہے میں بھی حضور کے پیچھے چل پڑا اے کاش ہم بھی کبھی کہیں میں بھی حضور کے پیچھے چل پڑا رمائے ٹھیک ہے میں حضور کے پیچھے چلا تو میرے قدموں کی چاپ حضور نے سنی تو فرمایا من هذا بھئی کون ہے حضور آگے آگے جا رہے تھے پیچھے پیچھے فاستے سے حضور پا رہے تھے ان کے قدموں کی چاپ حضور نے سمات فرمائی دور و مزدیک کے سننے والے وہ کان فرمایا من هذا کون ہے اور ساتھ ہی فرما دیا حضیفہ حضیفہ تم ہو میرے آقا کو اپنے ہر غلام کا پتہ میرے آقا کو اپنے ہر غلام کا پتہ ہے کون کہاں ہے کس حاضر اللہ کی قسم آپ کو حدیث سنائیں گے ہاں جب حضور کے علمِ غیب پہ ہم درست دیں گے نا حضور تو اپنے اکی کے غلام کا چہرہ بھی جانتے ہیں حضور اکی کے غلام کا چہرہ بھی جانتے ہیں رب نے حضور کو پہلے ہی سب کے چہرے لکھا دیئے ہیں حضور نے کہاں جان لیا میرا یہ فلانا غلام ہے فلانا غلام قیامت تک اپنے پوری امت کے اکی کے چہرے سے حضور شناسا صل اللہ صل اللہ اب حضور کا دو خیلور تو آگے کی طرف حضیفہ تو کافی پیچھے سے آ رہے ہیں اور پیچھے اندھیرہ بھی ہے فمیمن حضیفہ 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 ہو عرص کی جی آن رسول دردار قلتو نام عرض کی جی آ رسول اللہ میں حضیفہ ہوں تو حضور نے فرمایا ما حاجتت تیری حاجت کیا ہے حاجتیں پھر پوری کے در پر پوری ہوتی ہیں نا با خدا خدا کا یہی ہے درد نہیں اور کوئی مفرم کر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو حاجت تو وہی پوچھتے ہیں نا جو حاجت روائی کرنے والا فرمایا ما حاجت کر نہیں کیا بات ہے کوئی حاجت ہے تمہاری کوئی طلب کوئی سواج اے کاش اللہ کے رسول ہمیں اپنے قدموں میں بلائیں اور ہم سے فرمائیں ما حاجت کیا حاجت ہے گئی نا سبحان اللہ روزہ تو نہیں لگ رہا تو ڈھیلے ڈھیلے کیوں بیٹھیں ایکٹیو ہوں کی بیٹھیں یہ حدیث میں جب بھی بیان کرتا ہوں اس ذوق سے بیان کرتا ہوں کہ یہی حدیث جو معاملہ حضرت حضیفہ کا ساتھ ہوا اے کاش وہ معاملہ میرے ساتھ ہو جائے میں بھی کبھی اپنی ماں کو سلام کر کے حضور کی باگاں میں جاؤں میں جاؤں حضور کے پیشے نمازیں پڑوں حضور کے پیشے چل پڑوں پھر حضور مجھے فرمائیں ماں حاجت ہوں کہا تیری کیا حاجت ہے آپ کا بھی یہ ذوق ہے کہ نہیں ہے ہے تو کہیے سبحان اللہ تو کہیے لبائی کا یا رسول اللہ لبائی 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 کا سمات کیجئے فرمائیں ماں حاجت ہوں کہا تیری کیا حاجت ہے اب وہ کیا حاجت لے کر آئے تھے کون بتائے گا جی وہ حاجت لے کر آئے تھے اپنی ماں کی مغفرت کی اور اپنی مغفرت کی ابھی حضور شب کی بات نہیں ہوگی اثر بھی پڑی مغرب بھی پڑی اس کے بعد حضور کے پیچھے چلے اور حضور نے فرمایا چلتے چلتے ماں کا حاجت ہوں کہا بول میرے بچے میرے غنا کیا حاجت ہے ابھی تم کے دل میں ہے نا کہ میری ماں کو بخشوا لیجیے مجھے بخشوا لیجیے میری ماں کو جنت ہی بنا دیجیے مجھے جنت ہی بنا دیجیے اللہ اکبر حضور کا چہرہ جس نے دیکھ لیا وہ اسی وقت جنت ہی بن گیا رسول پاک کی حدیث جس نے مجھے ایمان کی نظر کے ساتھ ایک لمحے کے لیے بھی دیکھ لیا وہ پکا جنت ہی بن گیا جنت ہی تو پہلے بنا چکے تھے اب مزید خیر و برکت کی تمنہ ہے اب حاجت ان کے دل میں تو میں ماں حاجت ہوں کہا کیا حاجت ہے؟ اب حضرت حضیفہ بیان کرنے لگے ابھی حضور نے اتنا ہی پوچھا ماں حاجت ہوں کہا تیری کیا حاجت ہے؟ اور ساتھ ہی فرما دیا غفر اللہ لکا عمل امک جا تجھے بھی بخشوا دیا تیری ماں کو بھی بخشوا دیا جا تیری بھی بخشش ہوگی تیری ماں کی بھی بخشش ہوگئی جا تیری بھی مغفرت ہوگی تیری ماں کی بھی مغفرت ہوگئی صد کے جاؤں یا رسول اللہ ابھی تو میں بولا بھی نہیں کہ میں اپنی ماں کی مغفرت کے لیے آیا ہوں اپنی بخشش کے لیے آیا ہوں تو جواب آئے گا تو بول یا نہ بول لب کھول یا نہ کھول جو تو دل میں تمنہ گھر سے لے کے چلا ہمیں تب بھی پتا تھا تو کیا مانگنے آ رہا ہوں اللہ یا ناصل یہ میرے آقا کا علم خیم ہے یہ میرے آقا کا ابھی تو مدعا لب پہ آیا بھی نہیں ابھی تو حرف تمنہ زبان پہ آیا بھی نہیں حضور پہلے سے جانتے ہیں اور عطا فرما دیا اسی لیے تو قرآن مجید نے کہا مَا آتاکم رسول فَخُدُو کہ جب حضور دیں تو جلدی سے جھولی پھلا کے لے دیا کہ جو تمہارے یہ بہتر ہے حضور تمہیں وہ عطا سمات کیجئے فرمایا جا تیری ماں کی بھی مخفلت ہوگی تیری بھی ہوگی اب حضور نے فرمایا تو انہیں دیکھا ہے کہ ابھی میں کسی سے بات کر رہا تھا جی یا رسول اللہ تو انہیں دیکھا ہے حضور دیکھا نہیں لیکن آپ کسی سے ہم کلام تھے آقا آپ کسی سے بات کر رہے تھے مجھے دکھائی کچھ نہیں دیا فرمایا یہ ایک فرشتہ تھا جس سے میں گفت مو فرما رہا تھا یہ ایک فرشتہ تھا جس سے میں باتیں کر رہا تھا لَمْ يَنْ لَمْ يَنْ زِلِلْ أَرْضَ قَدْتُ قَبْلَ حَدْهِ لَيْلَةِ فرمایا آج کی رات سے پہلے یہ کبھی زمین پر نہیں آیا آج کی رات سے پہلے یہ کبھی زمین پر پہلی مرتبہ یہ زمین پر آیا ہے آسمان اور کیوں آیا ہے فرمایا اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی اے اللہ مجھے زمین پر جانے کی اجازت دے میں زمین پر جاؤں میں مدینے میں جاؤں میں تیرے محبوب کی بارگاہ میں حاضری دوں اور حضور کو سلام عرض کروں حضور کو سلام عرض کروں استعلا ربہ وَن يُسَلِّمَ عَلَيْهِ کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اجازت مانگی کہ یا اللہ تو کرم کر مجھے مدینے جانے دے میں تیرے محبوب کو جا کر سلام عرض کروں تیرے محبوب کو جا کر اب سلام عرض کرنے آئے تو رب نے ساتھ ایک پیغام بھی بھیجا فرمایا وَيُبَشِّرَنِي اور یہ مجھے خوشخبری دینے آیا مجھے بشارت دینے آیا اللہ کی طرف سے کیا بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَتُ نِسَائِ اَهْلِ جَنَّةِ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ اَهْلِ جَنَّةِ سبحان اللہ کہی تنائی فرشتہ مجھے سلام عرض کرنے آیا اور یہ پیغام لے کر آیا خوشخبری لے کر آیا کہ یا رسول اللہ اللہ خوشخبری دے رہا ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ اہلِ جنت کی سیدہ و سردار ہے آپ کی بیٹی فاطمہ اہلِ جنت کی سیدہ ہے سردار ہے مالک و مختار ہے اور آپ کے نوازِ حسن اور حسین اہلِ جنت کے سردار ہے ماں بھی جنت کی سردار ہے بیٹے بھی جنت کے سردار ہیں یہ حضور کی آل ہے جو جنت کی سردار ہے میرے مصطفیٰ کی سرداری کا عالم کی آل ہے کیا سنچے آپ حضور کی پاک بیٹی بی بی فاطمہ کا یہ مرتبہ اور مقام اور آپ کے شہزادوں کا حسنین کریمین کا یہ مرتبہ اور مقام قرآنِ مجید سے آپ نے سماعت فرمایا گنز الایمان اور گنز الایمان کی ہواشی سے اور مشکات شرف اس حدیثِ پاک سے یہ بیان آپ نے سماعت فرمایا اللہ کریم اس بیان کے سب کے اور شانِ اہلِ بہت کے سب کے ہم سب کی مغفرت فرمائے ہم سب کی بخشش فرمائے موسیقی